موسیقی موسیقی آباد خرابے میں بہت اچھا سبق تھا میں نے آپ کو باڈی ٹیل میں پڑھایا ہے آپ کے اگزام کا وقت بہت زیادہ قیمتی ہے بلکل بھی زائے نہیں کریں گے سیدھا آتے ہیں سوالوں کے جانے سب سے پہلے معروضی سوالات یعنی objective questions سوال نمبر ایک خود نوشت کسے کہتے ہیں اپنی زندگی کا حال بیان کرنا دوسروں پر تنخید کرنا خود کی تعریف کرنا اوروں میں کمیاں نکالنا جواب ہے علیف اپنی زندگی کا حال بیان کرنا سوال نمبر دو اردو کی پہلی خود نوشت ہے کونسی دنیا کالا پانی رہنما یا دیانت صحیح جواب ہے کالا پانی کالا پانی پہلی اردو کی خود نوشت ہے خود نوشت کالا پانی کے تخلیق کار کون ہیں مولانا جعفر تھانسیری عبو الحسن قدرت اللہ شہاب یا جوش ملی آبادی صحیح جواب ہے مولانا جعفر تھانسیری انہوں نے کالا پانی لکھی تھی سوال نمبر چار اردو کی پہلے خود نوشت کالا پانی کب شائع ہوئی انیس سو پچیس انیس سو بائیس انیس سو تئیس یا انیس سو بیس صحیح جواب ہے جیم انیس سو تئیس میں کالا پانی لکھی گئی تھی سوال نمبر پانچ آشفتہ بیانی میری کس کی خود نوشت ہے جوش ملی آبادی خواجہ سن نظامی مولانا الطاف حسین حالی سوال نمبر چھے سردار سر رزا علی کے خود نوشت کا نام بتائیے گلزار دانش عرب آمال نامہ یا لوریا صحیح جواب ہے جیم آمال نامہ سر رزا علی کی خود نوشت ہے سوال نمبر ساتھ یادوں کی بارات خود نوشت کس مشہور شاعر کی خود نوشت ہے حالی اقبال جانسہ رختر یا جوش صحیح جواب ہے دال جوش ملی آبادی کی خود نوشت ہے یادوں کی بارات سوال نمبر آنٹ کارے جہاں دراز ہے کس نوول نگار کا نوول ہے قررت علیہ حیدر اسمت چقدائی منٹو یا پریم جن صحیح جواب ہے علیف قررت علیہ حیدر شہاب نامہ کس کی تخلیق ہے خلیق انجم قدرت اللہ شہاب عدا جعفری یا حمیدہ اختر نام سے ہی پتا چلتا ہے صحیح جواب ہے خودرت اللہ شہاب سوال نمبر دس مشہور آپ بیدی مشہور آپ بیتی اس آباد خرابے میں کس کی تخلیق ہے جو کیا کا سبق ہے شبلی حیات اللہ انساری عابد حسین یا اخترال ایمان صحیح جواب ہے دل اخترال ایمان کی یہ خود نوشت ہے جو کیا آپ کے نسان میں شامل ہے جو رہی سو بے خبر بے خبری رہی کس خاتون کی آپ بیتی ہے حمیدہ بیگم اسمت چغتائی آدھا جعفری یا قررتولین حیدر اس کا صحیح جواب ہے جیم آدھا جعفری سعیدہ بانو احمد کی آپ بیتی کا نام کیا ہے منزلیں گرد کے مانند ڈگر سے ہٹ کر کارے جہاں دراز ہے اس آباد خرابے میں صحیح جواب ہے با ڈگر سے ہٹ کر سوال نمبر تیرہ اخترالیمان کا اصل نام کیا ہے محمد اخترالیمان احمد اخترالیمان شاہ اخترالیمان یا ولی احمد اختر صحیح جواب ہے علف محمد اخترالیمان سوال نمبر چودہ اخترالیمان کی سنے پیدائش بتائیے انیس سو دس انیس سو پندرہ انیس سو بیس یا انیس سو اٹھارہ صحیح جواب ہے با انیس سو پندرہ سوال نمبر پندرہ اخترالیمان کا شمار کس سنف نگاری میں خاص طور پر ہوتا ہے غزلگو کسیدہ نگار نوبل نگار یا نظم نگار صحیح جواب ہے دال نظم نگار سوال نمبر سولہ گردہ اب کیا ہے نوبل ہے افسانہ ہے ڈراما ہے یا نظموں کا مجموعہ ہے صحیح جواب ہے دال نظموں کا مجموعہ ہے اب آتے ہیں ہم مختصر ترین سوالات یعنی شوٹ آنسور پر سوال نمبر ایک اخترالیمان کے والد صاحب کا کیا پیشہ تھا جواب اخترالیمان کے والد صاحب مسجد میں امامت کرتے تھے کیا کرتے تھے امامت کرتے تھے سوال نمبر دو تقریبا پچاس سال تک اخترالیمان نے کہاں قیام کیا اخترالیمان نے ممبئی میں قیام کیا تھا سوال نمبر تین وہ کونسے شعر ہے جنہوں نے ایک بلند پایا شعر ہونے کے باوجود فلموں کے لئے کبھی گانے نہیں لکھے جواب ہے اختور الیمان یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے آپ نے فلموں کے لئے کبھی گانے نہیں لکھے تھے اور وجہ کیا رہی میں نے بتایا تھا ان کے ابو امام تھے وہ مدرسل میں پڑھتے تھے دین کی اچھی سمجھ تھی شعور تھا اس لئے انہوں نے فلموں کے لئے کبھی گانے نہیں لکھے تھے بہت اچھے نظم نگار تھے اس کے باوجود سوال نمبر چار اختور الیمان کے شہری مجموعہ کے نام بتائیے جواب گرداب اور زمنستان سرد مہریکہ یہ دونوں مجموعہ اختور الیمان کے ہیں سوال نمبر پانچ مندرجہ دیل الفاظ کے معانی تحریر کیجئے آسیب آسیب یعنی بھوت پریت آسیب یعنی ایپل نہیں ہے آسیب یعنی بھوت پریت کھانا بدوش یعنی بیٹی کانا کھانا بدوش یعنی گھمککڑ مرغوب یعنی پسندیدہ مرغوب یعنی پسندیدہ افضائش یعنی اضافہ افضائش یعنی اضافہ بڑوتری وردی سوال نمبر چھے رکڑی میں کس چیز کے باغ تھے جواب رکڑی میں آموں کے باغ تھے یہ آپ کو سبق میں بتایا گیا ہے سوال نمبر سات موسم کے ساتھ کون اپنا رنگ بدلتے ہیں جواب موسم کے ساتھ شامائے اور لال اپنا رنگ بدلتے ہیں سوال نمبر آنٹ کیکر اور خجور کے پیڑوں پر کن پرندوں کے گھونس لے تھے جواب کیکر اور خجور کے پیڑوں پر بائیوں کے گھونس لے تھے کس کے گھونس لے تھے بائیوں کے بائیہ ہوتے ہیں چڑیا چھوٹی باغوں میں کن پرندوں کی آوازیں گونجتی رہتی تھی جواب باغوں میں کوئل اور پپی ہیں کی آواز گونجتی رہتی تھی اب آتے ہیں مختصر سوالات پر سوال نمبر ایک اخترالی ایمان کی سوان ہے اور ان کے کلام کی خصوصیات بیان کیجئے جواب اخترالی ایمان کا پورا نام محمد اخترالی ایمان تھا آپ انیس سو پندرہ میں بجنور میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم گاؤں کے مدرسوں میں حاصل کی ایم اے کی تعلیم علی گرد مسلم یونیورسٹی سے مگر اسے پوری نہ کر پائے آپ پونہ گئے اور وہاں فلموں کے لئے مقالمے لکھیں یعنی ڈائلوگ لکھیں آپ کے دس کے قریب مجموعے شائع ہو چکے ہیں گرداب اور زمستان سرد مہری کا بھی آپ کے ہی مجموعے ہیں آپ کا نصری کارنامہ اس آباد خرابے میں جو آپ کی آپ بیتی ہے آپ کی ایک مشہور نظم ایک لڑکا بہت مقبول ہے یعنی بہت زیادہ کیا ہے فیمس ہے سوال نمبر دو اس آباد خرابے میں آپ بیتی میں اخترالی ایمان نے کیا بیان کیا ہے جواب اس آباد خرابے میں جو کی اخترالی ایمان کی آپ بیتی ہے اس کے پہلے حصے سے اس سبق کو اٹھایا گیا ہے اور اخترالی ایمان نے بتایا کہ کس طرح ان کا بچپن مشکلات اور پریشان حالی میں گزرا سوال نمبر تین جب مصنف اور ان کے والد صاحب ایک گاؤں کو چھوڑ کر دوسرے گاؤں جا رہے تھے تب ان کا سامان کس پر لے جا رہا تھا جواب جب مصنف اور ان کے والد صاحب ایک گاؤں چھوڑ کر دوسرے گاؤں جا رہے تھے تب ان کا سامان بیل گاڑی پر لے جا رہا تھا سوال نمبر چار کھیتوں میں کس کی ڈاریں کلیلیں کرتی تھی جواب خیتوں میں ہرنوں کی ڈاریں کلیلیں کرتی تھی سوال نمبر پانچ مصنف اور ان کے والی صاحب رکڑ گاؤں کو چھوڑ کر کونسے گاؤں روانہ ہوئے تھے جواب مصنف اور ان کے والی صاحب رکڑ گاؤں کو یہ رکڑی گاؤں کو چھوڑ کر کمباسی گاؤں کے لیے روانہ ہو رہے ہوئے تھے سوال نمبر چھے خود نوشت یا آپ بھی تھی کہ کیا معنی ہے بتائیے جواب خود اپنی زندگی کا حال بیان کرنا مگر اس میں پوری زندگی یا پھر زندگی کا کوئی حصہ دور یا واقعہ بھی بیان کیا جا سکتا ہے لوگوں کے ساتھ اپنے تجربات کا اظہار کرنا بھی آپ بیتی میں شامل ہے اس لیے خود کے بارے میں خود بیان کرنا ہی خود نوشت یا آپ بیتی کہلاتی ہے سوال نمبر ساتھ اخترالیمان کے والی صاحب انہیں کیسی تعلیم دلوانا چاہتے تھے جواب اخترالیمان مولانا تھے امامت کیا کرتے تھے اس لیے وہ چاہتے تھے اخترالیمان بھی قرآن مجید حفظ کرے اور اردو اور فارسی کی کتابیں پڑھے ہیں یہ ان کے والی صاحب کی خواہش دی ان سے بھی امام بنانا چاہتے تھے سوال نمبر آٹھ لالی جو کی ایک چھوٹی بچی تھی اس کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا تھا جواب لالی مدرسے میں پڑھنے والی ایک چھوٹی بچی تھی جسے لکڑ بگا اٹھا کر لے گیا تھا ایک دن صبح وہ بچی جب مدرسے میں نظر نہیں آئی تو اس کی تلاش شروع کی گئی تو معلوم ہوا کہ جنگل میں ایک بھٹ کے باہر کچھ خون اور خون میں لت پت لال لالی کے کپڑے اور اس کی کھوپڑی پڑی تھی یہ حادثہ لالی کے ساتھ پیش آیا تھا اس کی طرح آج کی ہمارے اس چپٹر کے سوال جواب کیا ہوتے ہیں کمپلیٹ ہوتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ اسے لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں یہ آپ ہی کا کام ہے میرا کام نہیں ہے آپ اپنے دوستوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کرسکے ملتا ہوں ایک شاندار ویڈیو کے ساتھ بہت زبردست کانٹینٹ کے ساتھ تب تک خوش رہیے آباد رہیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے خدا حافظ ملتا ہوں آپ اسےagens بے